ایڈی ایم سیٹی ونیت کمار سنگھ نے پیپرائیس بلوک کے جنگل شبھان علی میں چوپال لگایا جس کے سمبند میں ایڈی ایم سیٹی ونیت کمار سنگھ نے بتایا کہ زلادکاری کے نردیش پر پیپرائیس بلوک میں جنگل شبھان علی میں چوپال لگایا گیا ہے اس میں شاسن کی دوارہ جو بھی یوجنا چل رہی ہے اس کے لیے وہاں کے ناغرکوں کو جاگرک کیا گیا چوپال میں ناغرکوں کے سمسیاؤں کو سنا گیا ہے اس کے علاوہ پر پرائچ بلوک میں چل رہے وکاس کاریوں کو ابھی نیرکشن کیا گیا اور اسکول کا بھی نیرکشن کیا گیا جو بھی کمیوں کو دور کرنے کے لیے سمبندت ادھکاری کو ندیشت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گاؤں میں بن رہے تالابوں کے سوندری کرن کے کارے کو جلد پورا کرنے کے لیے سمبندت ادھکاری کو ندیشت کیا گیا ہے وہاں پر ادھکتر ماملے بھومی ویواد راشن و راسن کارڈ میں نام بڑھوانے کے لیے آئیں جس کو دور کرنے کے لیے سمبندت ادھکاری کو موقع پر ہی نردیشت کیا گیا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی وینیت کمار سنگھ نے کہا جلا دکاری مہودے کے نردیشت پر آج پرائیز بکاس کھنڈ میں جنگل صبحان علی گرام میں صبح آڑوے یاد چوپا لگائی گئے کی رامیوں کے بھی اور کامیروں کو جو سمماری سرکاری جو نائے چل لیں بیوید بیہاگوں کی اس کے سمبند میں ان کو جاگروپ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ان کی سمرسیاں کو سنا گیا اور جو وہاں پر بکاس کاری ہو رہے ہیں ان کا بھی نرشن کیا گیا ساتھی سکول کا بھی نرشن کیا گیا اور جو بھی کمیاں پائی گئے ہیں سمبند بیوید بیوید بکاس کاریوں کو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کو تتکار گروپ کریں صحیح کریں بکاس کاریوں میں کسی برکار کا بیو دھان ناؤد پرن ہو گرامیر انگلیاں ہیں اس کو پکی کی جائیں تالاپ کا سوندھے کھنڈ کیا جائیں سڑکوں کی مرمت کرائی جائیں ان سبھی چیزوں پر آج چلچہ ہوئی گرامیروں سے اور کافی سکارات بک چلچہ ہوئی ہے جب کس طرح کے لگوں ماملے آ رہے ہیں؟ اکسر گراؤں میں ایک بھوم بیباد سمبندی ماملے آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ گرامیڑوں کی راسن کی سمجھیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کا راسن کارڈ میں نام نہیں ہے تو ایسے لوگوں کیلئے کیمپ لگا کروں ان لوگ راسن کارڈ میں نام چھڑھانے کا کام کریں جو پاتھ رہوں گے جو اپاتھ رہوں گے ان کو چند کر کے ان کو راسن سوچی سے باہر کریں گے اور ان کی جگرد نئے پاتھ رہوں کو جڑنے کا کائے جائے گا اس کے علاوہ کچھ گرامیڑوں نے دورہ کی جاتی ہے جیسے ان کے نالی میں کہیں نہیں بنی ہے یا سرک نرمال ہوا ہے کل دو اب چلنے یوگ نہیں رہ گیا تو ایسے سڑکوں کو یا نالیوں کو مرمت کرائے جائے ان کو کھنا نرمال کرائے جائے اس کے سب منہ بھی کاریوجنا بنا کر کرائی جائے گی